افغانستان شائقین دورانے میچ کیا کرتے رہے جس کے بعد باقی شائقین جن کے پاس ٹکٹس بھی مجود تھی ان کو بھی سٹیڈیو میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی پاک افغان میچ سے قبل ہونے والے واقعے پر آئی سی سی کا بیان سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا پاکستان اور افغانستان کے میچ میں کئی تماشائیوں نے بغیر ٹکٹ میدان میں داخل ہونے کی کوشش کی آئی سی سی اعلامے کے مطابق پولیس اور سیکورٹی سٹاف نے سٹیڈیم کو محفوظ بنایا اور شائقین کرکٹ کو منتشر کرنے اور صورتحال پر کابو پانے کے لیے اضافی وسائل استعمال کیے دبائی پولیس نے گراؤنڈ کے اندر ماحول کو کابو میں لانے کے لیے گیٹ بند کیے جس کی وجہ سے ٹکٹ کے حامل افراد بھی گراؤنڈ نہ آسکے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں کچھ افغانی دیواریں ٹاپ کر سٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جس کے بعد سب دروازے بند کر دی گئے اور کسی کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی دبائی پولیس نے گراؤنڈ کے اندر ماحول کو کابو میں لانے کے لیے گیٹ بند کر دیے علامی میں کہا گیا کہ آئی سی سی ان افراد سے معذرت خواہ ہیں اور وہ ٹکٹ ری فنڈ کے لیے متلکہ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آئی سی سی کا کہنا ہے کہ معاملے پر ایمیریٹس کرکٹ بورٹ سے بھی کہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو واضح ہے کہ آئی سی سی نے پاکستان اور افغانستان کے میچ کے لیے سولہ ہزار ٹکٹ جاری کیے تھے جبکہ ان میں سے بہت سے افراد سٹیڈیم میں داخل نہیں ہو پائے تھے